نیب کے پی کے کا طلبی نوٹس کیپٹن ریٹائیڈ صفدر حفاظتی زمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں طلبی نوٹس میں ایک کیس کا ذکر نہیں خادشہ ہے نیب گرفتار کر لے گا عدالت حفاظتی زمانت منظور کرے درخواست میں اصطدا کے گئی ہے اسی پر بات کریں گے نمائنطہ لاہور نیز عمر شاکر سے عمر شاکر بتائیے گا محمد نواز شریف کے دباد کیپٹن ریٹائیڈ صفدر نے حفاظتی زمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اور ایڈوکیٹ آزم نظیر تارڑ کی وساطہ سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست ظاہر کر دی ہے حفاظتی زمانت میں کیونکہ ملزم کو عدالت کے روبرو پیش ہونا ضروری ہے اس لیے کیپٹن ریٹائیڈ صفدر جو ہیں وہ عدالت میں موجود ہیں آپ سے کچھ دیر بعد لاہور ہائی کورٹ کے جسیس علی باکر نشفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ کیپٹن ریٹائیڈ صفدر کی حفاظتی زمانت کی درخواست پر سمات کرے گا اس درخواست سے موقع اکتیار کیا گیا ہے کہ نیب حیبر پکون ہوا آفس کی جانب سے تلبی کا نوٹس پر جوایا گیا ہے لیکن اس تلبی کے نوٹس میں یہ بات ڈسکلوز نہیں کی گئی کہ کس مقدمے میں کیپٹن ریٹائیڈ صفدر کو نیب نے طلب کیا ہے کس بارے میں سوالات کے جوابات دینے ہوں گے لہذا اس درخواست میں انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ نیب کی جانب سے کیپٹن ریٹائیڈ صفدر کو گرفتار کر لیا جائے گا عدالت سے صدا کی گئی ہے کہ عدالت کیپٹن ریٹائیڈ صفدر کی حفاظتی زمانت مندور کرے اور نیب کو گرفتاری سے رکے اس وقت کیپٹن ریٹائیڈ صفدر لاہور ہائی کورٹ کے جسیس علی باکر نشفی کی عدالت میں موجود ہیں اور دو رکنی بینچ اب سے کچھ دیر بعد کیپٹن ریٹائیڈ صفدر کی حفاظتی زمانت کی درخواست پر سمات کرے گا ان کے وکیل آزم نزیر طارر سے ہماری بات ہوئی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نیب کی جانب سے جو بجوائیا گیا نوٹس ہیں اس میں یہ بات بالکل نہیں بتائی گئی کہ کیپٹن ریٹائیڈ صفدر کو کن معاملات کے لیے بلائی گیا ہے کس مقدمے میں انہیں ملوث کیا جا رہا ہے اور یہ سو فصد خدشہ ہے کہ اس کیس میں نیب کیپٹن ریٹائیڈ صفدر کو گرفتار کر لے گی اور اس لیے وہ حفاظتی زمانت کے لیے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے آزم نزیر طارر سے یہ سوال بوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیپٹی کے نیب نے انہیں طلب کیا ہے لیکن درواز لاہور ہائی کورٹ میں کیوں دائر کی گئی ہے جس پر انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ کیونکہ اکیوز جو ملزم ہے وہ لاہور میں موجود ہیں اس لیے دفاظتی زمانت جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا عمر شاہ کے